ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ جب جب اللہ رب العالمین نے انہیں کسی بھی کام کے لیے پھکارا اس قال الہو ربہ اسلم اے ابراہیم میری اطاعت کرو قال الہو رب العالمین یہ نہیں ہوا کہ رب العالمین کچھ سوچوں گا ابھی میرے دنیاوی کام ابھی میرے پاس کچھ مسائل ابھی میں الجا ہوا ہوں ابھی تیری باتوں پر میں فوراں دور نہیں لگا سکتا نہیں جب بھی جس وقت بھی بچپن میں جوانی میں بڑھاپے میں جو آواز دی اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے بلائے اللہ رب العالمین نے بس اللہ حاضر جب کہتے جب حاضر کوئی اس میں جھجک نہیں ہے میرے پاس اور پوری تاریخ آپ ان کی سنتے رہتے ہوں کہ بار بار اسے اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی ہے ہے اس لیے تاکہ تذکیر ہوتی رہے اور نہیں اس لیے کہ ہم روز سنتے رہتے ہیں اور خصوصا جب سے ذو لجا شروع ہوا ہوگا جتنے دروس ہوتے ہیں ابراہیم کا ذکر ضرور آتا ہے جتنی باتیں آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے اس لیے کہ ذو لجا کے مہینے میں جو سب سے پیارا کام ہے قربانی وہ انہی کی یادگار ہے انہی کی یادگار ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر